نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین سب سامین معزز دوستو یہاں پر جناب صلاح الدین صاحب اور ان کے خاندان کی دعوت اور محبت اور چاہت کی وجہ سے پہنچنا نصیب ہوا اور اس کی بنیاد اور اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے اور طریقہ آلیہ ہے طریقہ آلیہ نقش بندی ہے ابھی اللہ جتہ صاحب اپنے منقبت میں اس کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ سلسلہ نقش بندی ہے اور جس کی جو نسبت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے تو الحمدللہ آج ہمارا یہ ملنا اور ساتھ بیٹھنا اس کے پیچھے جو ایک تعلق ہے وہ طریقت کا ہے اور طریقت سے وابستہ ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے طریقت سے وابستگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک راستہ آدمی پکڑتا ہے اور وہ ایسا راستہ ہوتا ہے جو ایک رہنما کے ساتھ تعلق جڑتے ہوئے وہ سفر کرنا ہوتا ہے ایک سفر تو ہم دنیاوی کرتے ہیں جسمانی کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن جیسے آج ہم ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن آئے ایک ملک سے دوسرے ملک بلک ماشاءاللہ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے چاند تک بھی انسان سفر کر کے پہنچا اور وہ دیگر سیارے وہاں تک پہنچنے کی تیاریاں کر رہا ہے یہ سب کائنات جو ہے یہ ایک راز ہے اور اس راز کو کھولنے کا جو ذمہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان ذات کو دیا ہوا ہے تو اس خوج میں لگا ہوا انسان ضرور اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا ہے اور اس کی شان کتنی بڑی ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جھوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو صلاح الدین صاحب اور ان کے خاندان کی محبت ہے یہ محفل منعقد ہوئی آج آتے ہوئے جیسے ہی پہنچے تو نوجوان بچوں کو دیکھ کر بڑی مصررت ہوئی بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے اور انہی کے ذریعے جو ایک ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک طریقہ ہے جو آپ کا ایک پیغام ہے جو ایک اسلوب زندگی ہے وہ آگے پڑے گا اب حضور علیہ السلام کا جو تعارف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروایا ہے یا آپ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے تو جو نمائیہ ترین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں آپ کے تعارف کے حوالے سے جیسے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی طرف میرا رسول آیا ہے آپ میں سے ہی میں نے اس کو منتخب کیا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی نرم ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے ان کا تعارف کروایا ہے لَقَدْ جَاهَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِتْهُمْ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے یہ پہلی بات کہ ان کے لئے جو سب سے گران چیز بنتی ہے وہ گرانی کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے لئے ایک کٹھن چیز بنتی ہے کس کے لئے حضور نبی کریم روفرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رسول بھی جائے اب اس کا تعریف ہو رہا ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہے اس کی عادت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے عزیزن علیہم آنتم اس پر جو سب سے گران چیز گزرتی ہے جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ آپ پر زیادہ آپ کے لیے زیادہ حرص کرتے ہیں کہ یہ ایسے انسان بنے یہ ایسے بندہ خدا بنے کہ یہ ان کی زندگی دنیا کی بھی اچھی ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے پھر آگے عزیزن علیہم آنتم حریصن علیکم آپ پر بڑے حرص رکھنے والے ہیں اور اوف رحیم بھی ہیں ان کے دل میں رعفت ہے نرمی ہے اور وہ مہربان بھی ہیں تو یہ یعنی کہ تعریف کروایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہ میرے نبی کی خاصیتیں عادتیں مزاج پسند ناپسند یہ ہے دوسری جگہ پر یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے اپنے حبیب کو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے آپ نے سنایا وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَبْ جَهَانُوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے بھیجائے رحمت کتنی بڑی مانا رکھتی ہے اس کو تو ہم ایک ایک چند الفاظ کا مجموعہ سمجھتے ہیں رَا حَا مِمْتَا کہ بھئی یہ رحمت ہے لیکن اس کے اندر جو ایک مانائیں پوشیدہ ہیں اس تک ہماری رسائی ہوتی ہے یا نہیں یہ تو یہ تو انسان کے اپنے اوپر انحصار ہے کہ کیا وہ اس رحمت کو سمجھنا بھی چاہتا ہے اور پھر اس رحمت کو سیکھنا بھی چاہتا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کیا تعارف کروایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے نبی کی یہ عادتیں ہیں اور یہ خسلتیں ہیں پھر یہ بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے راستے پر چلنا ہے انہی کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے تو اس طرح کی بے شمار چیزیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر کوئی بھی کسی سے کسی بھی اللہ کے پیارے بندے سے جو حضور علیہ السلام کی محبت رکھتا ان سے پوچھیں کہ حضور علیہ السلام کی کچھ خسلتیں بتائیں آپ بھی بتا سکتے ہیں کسی ہم چھوٹے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پسندید عادتیں کیا تھیں تو آپ میں جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کی پسندیدہ ترین عادتیں خسلتیں طریقہ کیا تھا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں دو چیزیں سوچ لیں تین چیزیں سوچ لیں میں آجز بھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے چونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ بولے تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں جو آجز کی ذہن میں وہ بات آ رہی وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی بڑی بامانہ بات ہوگی تو حضور علیہ السلام کی جو ایک نمائیہ ترین چیز نظر آتی ہے مکہ والی زندگی میں وہ نمائیہ ترین چیز نظر آتی ہے کہ ایک آپ کی صبر مشکل ترین صورتحال میں صبر اس دن بات ہو رہی تھی جناب یاکوب صاحب کے گھر تو شاید وہ ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ انسان ہم جتنے مسلمان ہیں ہمیں غور و فکر سے کام لینے کی عادت ڈالنی چاہیے کوئی جلد بازی نہ کریں ایک ایک نکتہ وہاں یہ یہ ذکر ہوا آج گفتگو کا جو میور ہے ایک حضور علیہ السلام کے عادات اخلاف اور طریقہ اور دوسری بات ہے وہ بچے جو آج جیسے ہم یہاں پہنچے تو وہ چھوٹے بچے نظر آئے گلدستہ بھی انہوں نے پیش کیا بڑی محبت سے اور ان کے بڑوں نے ان کا تعارف بھی کروایا کہ یہ میرے فرزند ہیں یہ نواسے ہیں یہ پوتے ہیں تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ جب بھی کسی ہم گلستہ میں جاتے ہیں کسی بغیچے میں جاتے ہیں تو اس بغیچے کے درخت بھی اچھے لگتے ہیں وہ تو چالیس سال کا بھی ہو سکتا ہے سو سال کا بھی ہو سکتا ہے دو سو سال کا بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ان کی چھاؤں بڑی زبردست ہوتی ہیں لیکن جو ایک ایک جو ایک حسن اور خوبصورتی کا جو ایک سما بندتا ہے جو انسان کے آنکھوں کو کھینچتا ہے وہ دل کو کھینچتا ہے وہ اس 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 بغیچے میں اس گلستہ میں موجود چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ان میں لگنے والے پھول اور کلیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے آنکھوں کو بھی بھاتی ہیں اور ان کے دل میں اچھا احساس پیدا کرتی ہے ایک بہار کا احساس ہوتا ہے ایک بہار کا احساس ہوتا ہے اور پھر انسان کی طبیعت جو ملول تھی ان رنگ برنگی پولوں کو دیکھ کر ان کلیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جو غمگینی کا احساس تھا دور ہو جاتا ہے یہ اللہ کی شان ہے لیکن وہ نظر ہونی چاہیے وہ نظر ہونی چاہیے اگر ہم ان کو کسی اور نظر سے دیکھیں کہ وہ ان کو توڑیں گے اور پھر ان کو ہم جو ہے وہ بیچیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر اس نظر سے سوچیں گے میں اس کو توڑوں گا سونگوں گا اور ایسے مسلوں گا اور پھینک دوں گا یہ بھی لوگ کرتے ہیں یہ عادتیں ہیں یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے اس اپنی کائنات میں تصرف کرنے کا اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم جو جو بھی کام کرو گے اس کارت دے عمل ضرور ہوگا اگر اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا گندم زے گندم برایت جو زے جو از مقافات عمل غافل مشو آج اتفاق سے سفر کا مہینہ ہے ہمارے سلسلہ علیہ کے پیشوہ حضرت امام ربانی مجدد نورالفثانی رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص بھی انہی دنوں میں آتا ہے تو وہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جب تم گندم کا بیج ڈالو گے تو اس سے گندم اگے گی آپ میں سے بہت سارے لوگ ہم پاکستانی تو اکثر زراعت پیشہ ہوتے ہیں شہروں میں بسنے والے تجارت پیشہ ہوتے ہیں لیکن جو دہاتوں میں بسنے والے وہ زراعت پیشہ ہوتے ہیں وہ زراعت پیشہ لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے تجارت پیشہ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے زراعت پیشہ لوگ جو ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے میں صحیح نہ بول رہا ہوں وہ ذرا جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک جوش ہوتا ہے وہ تجارت پیشہ لوگ بڑے سیانے سمجھدار اور بڑے ہوشیاری سے آگے بڑھتے ہیں یہ قدرت کا شان ہے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو تو وہ وہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گندم کا بیج ڈالو گے تو اسے گندم ہوگے گی جب جو کا بیج ڈالو گے تو اسے جو ہوگے گا اب گندم ڈال کے تم جو کی امید مت لگاؤ جو کا بیج ڈال کے گندم کی امید مت لگاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں ہم سب کو اختیار کرنے کا موقع دے دیا ہے اور عقل بھی دے دیا ہے لیکن یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو کچھ جہاں جہاں زمانے میں ہو رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی عملوں کا قیاد ہر آئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نامے یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے عملوں کا قیاد ہر آئے تو دوستو تو اس ان پھولوں کو ہم توڑتے بھی ہیں لیکن پھول کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو پھول کو اپنے شاق سے توڑ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی اچھے خیال سے اچھی نیت سے توڑ رہا ہو میری گفتگو طویل ہو رہی ہے میں معذرت خواہ ہوں بہت تو وہ توڑ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اچھی نیت ہو لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں وہ اس میں جڑا ہوا ہے اس شاق سے اس کو خوراک مل رہی ہے اس کلی کو کھلنے کا موقع مل رہا ہے اس کی رنگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پھر اس میں سے خشبو بھی پھیلنا شروع ہو گئی ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کیوں ہو رہا ہے چونکہ وہ شاق سے جڑا ہوا ہے اب کوئی ہم میں سے آیا اس نے اس کو توڑ دیا یہ ہم نے یہ ہمارا اختیار تھا ہم نے اپنا اختیار استعمال کیا لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا صحیح غلط کو ہم چھوڑ رہے ہیں ایک ایسا معمول ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں جو روزہ نام کرتے ہیں لیکن پھول کی ایک عادت بڑی اچھی ہوتی ہے اس نے اس کو توڑ دیا اب وہ اپنے اصل سے کٹ گیا وہ رومی صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی ایک کو وہ پہلا مسنوی شریف کا شعر ہے بشنو از نی حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می کنت یہ مسنوی کا غالبا آپ دیکھیں کہ پہلا شعر ہے وہ کہتے ہیں دیکھو وہ بانسری کو بانسری کو دیکھو وہ تمہیں ایک کہانی سنا رہی ہے بانسری دیکھیں لوگ بجاتے ہیں وہ ایک لمبا سا پائپ ہوتا ہے اس پر سراخ ہوتے اور اس کو پھوک دیتے اور پھر اس سے ایک لے دار اور مزیدار آوازیں نکلتی ہیں تو رومی کہتا ہے ایسے اس کو نہ دیکھو نا یہ غور سے دیکھو وہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ نظر ایک غور والی ہوتی ہے ایک ایسی نظر ہوتی ہے اس کی دیکھو وہ ایک آواز جو دردیلی نکل رہی ہے وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے وہ لے وہ بانسری وہ بتا رہی ہے کہ میں کہیں جڑی ہوئی تھی کسی ایک شاخ سے جڑی ہوئی تھی پھر مجھے کاٹا گیا کاٹ کے مجھے لایا گیا اور پھر مجھے اندر سراخ کر دیئے گئے تو جو میں اپنے اصل سے ٹوٹی ہوں ہم میں سے کسی کو خاندان سے الگ کر دیا جائے تو کتنا ہم تڑپتے ہیں نا کتنا ہمیں درد ہوتا ہے تو رومی کہتا ہے وہ جو اپنے اصل سے ٹوٹی ہے اپنے خاندان سے ٹوٹی ہے اور پھر اس میں جو سراخ بنائے گئے ہیں اس نے ان کے اندر ایک درد پیدا کر دیا ہے اس کے اندر ایک سوز پیدا کر دیا ہے اس کے اندر ایک اثر پیدا کر دیا ہے جب اس کو پھوک دیتے ہیں تو لوگ تو ایسے ہی اس کے علاپ پر اش اش کرتے ہیں لیکن وہ بانسری تمہیں کہاں نہیں سنا رہی ہوتی ہے کہ میں کہاں ہوتی میں اس طرح تھی سرسبز اور شاداب تھی مجھے کاٹا گیا یعنی یہ تو ایک لمبا قصہ ہے اس کو چھوڑتے ہیں ہم پھول پر آتے ہیں تو پھول کو بھی کاٹ دیا گیا اپنے اصل سے اب ہمارے لیے تو ایک تھیل ہے لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا لیکن پھول کی عادت ایک بڑی اچھی ہوتی ہے ہم نے ہاتھ میں لیا تھوڑی دیر سنگیں گے تھوڑی دیر سنگیں گے کتنے ہیں ہم میں سے کہ پھول کو سبھال کے رکھتے ہوں گے یعنی نصیت نہیں ہو رہی ہے ایک عادت کا ذکر ہو رہا ہے کتنے ہوں گے سنگیں گے سنگ کر پھر یوں مس لیں گے پھر پھینک دیں گے اب پھول گیا پاؤں کے تلے لیکن پھول جاتے جاتے ایک کام کر گیا وہ وہ تو فنا ہو گیا وہ تو ختم ہو گیا لیکن اس نے اپنے آپ کے انگلیوں میں خشبو چھوڑ دی اس نے آپ کے انگلیوں میں اپنی خشبو چھوڑ دی اب بھولے سے کبھی آپ نے ایسے ہی تھوڑا ناک کسا کے سبحان اللہ یہ تو میں نے دو گھنٹے پہلے ہاتھ میں پھول لیا تھا ابھی تک خشبو ہے دیکھیں ایک پھول کا کام تو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں رہ کر سبر سے کام دیا پرداشت سے کام دیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا جو اپنے بھی بیان کرتے ہیں پرائے بھی بیان کرتے ہیں آپ نے پڑھائے مکہ کی زندگی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے لوگوں کو اللہ کی طرف بھولایا محبت سے بھولایا ان کو دعوتیں کھلائیں ان کو کھانا کھلایا ان کو شفقتیں دیں پیار دیا محبتیں دیں لیکن ان میں سے زیادہ لوگ وہ تھے جو آپ کا مزاک اڑاتے تھے آپ پر آپ کے راستوں میں کانٹے پھینکتے تھے آپ کے دوستوں کو تنگ کرتے تھے آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے آپ کے ساتھ سماجی بائیکارڈ کر دیتے تھے لیکن وہ تو پھول تھے وہ پھول کی طرح اپنی خشبو بکے رہے تھے میرے دوستو یہ حضور علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز تھا وہ پرائے بھی بولتے تھے بھئی ہم اس کے ہیں خلاف اس کے دعوت توحید کو بھی ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو ہم پوچھتے نہیں ہم بتوں کو پوچھتے ہیں لیکن یہ اس کی بات اچھی ہے کہ ہے سچا امین بھی ہے آپ نے سنا ہے اپنے تو اپنے پرائے بھی یہ بولتے تھے تو میرے دوستو یہ حضور علیہ السلام کا یہ حسین خلق یہ عادت یہ مزاج ان میں سے کچھ رنگ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے گفتگو کرنا آسان ہے اس چیز کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنا اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ایک بہترین کام ہے اب بچوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جب بچوں کو میں نے دیکھا تو مجھے حضور علیہ السلام کی ذات یاد آگئی آپ کو جو جو سب سے زیادہ خوشی اور مسترط محسوس ہوتی تھی وہ بچوں کے درمیان ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان بہت خوش ہوتے تھے شاید ہی کوئی مجھے میری نظر سے کوئی ایسی بات گزری ہو حالانکہ آج کم علم ہے آپ زیادہ پڑے پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پڑنا بھی چاہیے تو شاید ہی کہیں ایسی نظر چیز نظر آتی ہے کسی بچے کو کوئی ڈانٹ پلائی ہو یا اس کو کوئی لیکچر سنایا ہو یا اس کو کوئی تقریر کی ہو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی یہاں یہ نظر آتا ہے بچہ کیا آیا آپ نے اس کو سینی سے لگا لیا بچہ کیا آیا اس کو گودمی بٹھا دیا بچہ کیا آیا اس کو اپنے موز سے بوسا دیا مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پیارے نواز سے تشریف لے آئے چھوٹے بچے تھے وہ دوڑ دے دوڑتے ہوئے آئے تو آپ کے ساتھ گلے لگے آپ کو کوئی تکلف محسوس نہیں ہوا آپ نے ان کو بوسا دیا کبھی گود میں بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اب یہ میں ایک اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا میرے ناکست خیال کے مطابق کم علمی کے باوجود جو بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا تھا ہم یہاں اس ملک میں بڑے پریشان ہوتے ہیں میرے بچے جو ہیں وہ نیک ہو جائیں وہ اچھے ہو جائیں ہمارے جو بچے ہیں وہ ایسے ہو جائیں وہ ایسے ہو جائیں ہم اس طرح سوچتے ہیں کافی لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں اتنے زیادہ تو نہیں کبھی کبھار ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح سے یہ ہمیں ذہن میں رکھتے والی بات ہے کہ بچوں کی جو نشو نمہ یعنی ایک ایک بہت بڑا بہت بڑا کام ہے میں تو ایک معمولی سے ایک ذاویہ سے چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ سوچئے گا اس پر تو چھوٹی سی ذاویہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا تھا تو وہ آگئے آپ نے گود میں بٹھایا پھر اٹھ کر چلے گئے پھر آگئے پھر جو پہاڑوں میں رہتے تھے یعنی کہ شہری زندگی سے دور جو جو کہ رہتیل علاقوں میں بستے تھے اپنی جو بھیڑے ہیں بکریاں ہیں وہ پالتے تھے اونٹ پالتے تھے ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ان کا مزاج ہوتا ہے جس ابھی میں عرض کر رہا تھا کاشت کا لوگوں کا مزاج تھوڑا جذباتی ہوتا ہے جو تجارت پیشہ ہوتے ہیں وہ بڑے سیانے اور سمجھدار وہ عموماً شاید ٹھنڈے مزاج تو بدوی لوگوں کا بھی جو ہے ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو اس نے وہ بیڑا اس کو حیرت لگی اور اس نے وہ چھوٹتے ہوئی کہا کہ آپ نبی ہیں اور آپ جو ہیں بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا آپ نے ان سے سوال کیا سوال کا جواب دینے کے بجے آپ نے ان سے پوچھا تمہارے بچے ہیں اس نے کہا ہاں میرے بچے ہیں میرے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں شاید اس طرح کہا ہوگا نوازیں ہیں نوازیاں ہیں اچھا تو آپ نے کبھی ان کو سینے سے لگایا ہے کبھی ان کو بوسا دیا ہے اس نے کہا کبھی بھی نہیں اس نے کہا کبھی بھی نہیں طبیعتیں ہوتی ہیں انسان کی ہم سب ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا اس نے کہا کبھی بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے بائید خدا نے تیرے دل میں محبت نہیں رکھی ہے تمہیں کیا کروں تو جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پہلے حضور علیہ السلام کے اخلاق آدات اور مزاج کی بات ہو رہی تھی اب بچوں کے حوالے سے ایک موقع پر آپ کا یہ ذکر آتا ہے کہ آپ مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ کے نوازوں میں سے ایک نواز ہے امام حسن یا امام حسن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے میری میرا بچپن گزرا ہے میرے والدے گرامی تھے اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی لیکن مجھے یاد ہے کہ ہر شخص آ کر مجھے سمجھاتا بھی تھا تم یہ کرو یہ نہ کرو وہ کرو مجھے بہت عجیب لگتا تھا میں پریشان بھی ہو جاتا تھا میں روتا بھی تھا بھی تو بچپن کی باتیں ایسے میں برسہ بھی لے تذکرہ بتا رہا ہوں تو آپ جب گزرے وہاں تو امام آپ کے نوازوں میں سے ایک نوازہ وہ گلی سے آ رہا ہے بچوں کے رہا ہے آپ نے اس کو دیکھا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی دیکھیں یہ کتنا یعنی ہم تو پرتکلف رہتے ہیں نا بھائی میں تو جو ہے وہ ایک قابل آدمی ہوں پروکار آدمی ہوں اور مجھے اپنا ایک میار قائم رکھنا ہے یہ انسانی فطرت ہے ہوتا ہے اب کہ کہاں تک ہم صحیح ہوتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہاں ہم غلطی کرتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ دائیں گیا تو آپ بھی دائیں گیا وہ بائیں گیا تو آپ صحابہ سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا عجیب معاملہ ہے تو پھر آپ نے آخر میں اس کو پکڑ ہی لیا اور اس نے اسے لگائی لیا تو اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے حضور علیہ السلام کی پیارے زندگی کا ایک آپ خود پڑھیں گے آپ کو ملیں گی ایسی باتیں بے شمار ملیں گے آپ کی پیاری بیٹی سیدت النساء خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ہم کب کھڑے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم کب کھڑے ہوتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے وہ جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں ان کو بٹھاتے تھے تو میرے دوستو اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا اسلوب اور طریقہ تو انہی اسی انداز سے جب وہ بچوں کی تربیت اور ان کی بڑھتری ہوتی ہے تو پھر ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ اثر قبول کرتے ہیں وہ عادتیں قبول کرتے ہیں پھر وہ سیکھتے ہیں تقریر سوائے سے کچھ نہیں ہوتا آج کل پاکستان میں ہم کتنی تقریر نہیں کرتے ہیں کتنی جلسے ہوتے ہیں آج سے بیس سال پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے پچیس سال پہلے اس سے بھی کم اور جتنے پروگرام اور پروگرام پر پروگرام ہوتے ہیں ہزار اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ خود اس پر سوچ سکتے واللہ سوا یعنی گفتگو اور تقریر سے بڑھ کر حضور علیہ السلام نے اپنے رویوں سے لوگوں کو سکھایا آپ نے کر کے دکھایا گفتگو آپ بھلے دیکھیں ان کی تقریر ہوگی نہ تو لمبے سے لمبی پانچ شے منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی تو سب سے بڑا خطاب وہ ہے جو حجت حجت الودا پر آپ نے تقریر فرمائی ہے جو ایک انسانیت کے لیے بہترین ایک راہ نجات ہے تو دوستو یہ یہ باتیں تھی تو اس پر ہم غور فکر کریں اب ہم آتے ہیں اپنی محفل ذکر کے حوالے سے کہ جو ذکر ہے یہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے اس ذکر سے ہمارے دل کو جلا ملتی ہے ذکر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے ذکر سے ہمیں دل کا سکون ملتا ہے اور ذکر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم پس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتا ہے تو یہ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑے شان والی بات ہے آج ہمیشہ عرض کرتا ہے کہ اللہ والے تھے وہ فرماتے تھے کہ عرش عظیم پر جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرماتے ہیں تو مجھے فرش پر پتا چلتا ہے تو وہ لوگ ان سے عرض کرتے تھے کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ عرش پر اللہ نے آپ کو یاد کیا عرش تو خدا کا سب سے بڑا عرش تو مومن کا دل ہے تو وہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں کسی ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ آج اللہ مجھے یاد کر رہا ہے تو آج ہم ان دوستوں کی میت میں بیٹھے ہوئے تو آج ہم بھی یہ کہنے میں سوچنے میں حق بجانے بہیں کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے ہمارا یاد کرنا اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یاد کرنا اچھا ہے لیکن اس کا ہمیں یاد کرنا اس خالق کا اس مالک کا اس پروردگار کا ہمیں یاد کرنا یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے ہمارا اس کو یاد کرنا یہ یہ بھی اچھی چیز ہے بڑی چیز ہے لیکن اس اللہ کا ہم بندوں کو یاد کرنا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے ان کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں وہ شیری کہہ سکتے ہیں جو شہمرہ برداشت از خاک جب بادشاہ نے مجھے خاک سے اٹھا کر سینے سے لگایا ہے یعنی کہ میں ایک عام آدمی تھا میں گر گیا تھا میں مٹی میں پڑا ہوا تھا تو بادشاہ کا گزر ہوا آج کے دور کی بادشاہ ہی تو کچھ اور ہے تو وہ وہ بادشاہ جا رہا تھا اس نے دیکھا ایک خاک سربخاک بندہ پڑا ہوا ہے تو بادشاہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا پیچھے لشکری سپاہی خدمتگار سب موجود تھے ان سے نہیں کہا ان سے نہیں کہا کہ بھئی اس کو اٹھاؤ وہ خود گھوڑے سے نیچے اترا اتر کر میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اب دیکھیں وہ مجھے جانتا بھی مظاہر مجھے جانتا بھی نہیں تھا ہاتھ میں ہاتھ دیا اور وہ مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اب کتنے مرحلے ہو گئے اور کھڑا کیا اور یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بات اس نے کھینچ کے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اب جب میں اتنی پستیوں میں تھا زمین پر تھا جب اتنے بڑے شان والے نے سپاہ والے نے نام والے نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا تو اب مجھے بھی یہ سزاوار ہے مجھے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ اپنا سر آسمانوں سے بونچا کرو سمجھے نہیں آپ کیوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن جو اس نے مجھے اٹھایا ہے جو اس نے مجھے قریب کیا ہے جو اس نے مجھے پیار دیا ہے جو اس نے مجھے سینے سے لگایا تو اب تو میری شان جو ہے اپنا سر آسمانوں سے بونچا کر سکتا تو اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے آج اپنے تنہائی میں جس طرح وہ فرماتا ہے جب تم اکیلے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں تنہائی میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں وہ فرماتا ہے جب تم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یاد کرتے ہو تم اپنے فرشتوں میں تمہیں یاد فرماتا ہوں وہ فرماتا ہے کہ جب تم میری طرف ایک بالشت بڑھتے ہو تو میری رحمت میں تمہاری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اگر تم میری طرف آہستہ آہستہ آتے ہو تو میری رحمت تیری طرف دورتی ہوئی آتی ہے جب اتنی عظمت دیر آئے تو پھر ہم کیوں خوشی اور مسرط اور فخر محسوس کریں لیکن یہ فخر ہماری اپنی کمائی نہیں ہے یہ اس کی دین ہے ہم جیسے لوگ جو ہے سینکنوں بازاروں میں موجود ہیں کے ناڈا میں موجود ہیں یورپ میں موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں ہم سے زیادہ ذہین ہیں ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں ہم سے زیادہ حشیار ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن ان میں سے آج ہمیں یہ موقع ملا تو ہم کیوں نہ اس پر فخر کریں اور مسرت کا اظہار کریں تو اس ذکر کی تلقین آپ اور ہم سب کو کی جائے گی یہاں انسان کا دل ہے کیونکہ نقشبندی سلسلہ ہے نقشبندی سلسلے میں ذکر خفی ہوتا ہے اچھا وہ بات مس ہو جائے گی وہ جو گزشتہ محفل میں بات عرض کی گئی تھی کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی تھی کہ ہم جلد بازی نہ کریں سوچ اور ویچار سے کام لیں غور و فکر سے کام لیں لیکن اس کے اوپر ایک اور بات ہے وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے وہ بھی حضور علیہ السلام کی پیاری زندگی سے ہمیں اس کا درس ملتا ہے یعنی کہ اپنی طرف سے تدویر کی غور و فکر کیا اور اس تدویر کے بعد اس عمل کو سرانجام دیا لیکن جو ریزلٹ آیا نتیجہ آیا وہ ہمارے پسند کے مطابق نہیں تھا جو ہم چاہ رہے تھے نا وہ وہ نتیجہ نہیں آیا تو کام دوستو ابھی ختم نہیں ہوا نا کام تو ابھی بھی جاری ہے وہ کام آگے کیا جاری ہے کہ اس کے رضا میں راضی رہنا ہے کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں سب سے کوشش کے باوجود تو نتیجہ اب یہ اس کے بعد جو ہمارے لیے راستہ ہے جو جو سب سے کامیابی کا راستہ ہے وہ تسلیم و رضا اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اس میں خوش رہنا اس میں مسترط محسوس کرنا وہ کہتے ہیں نا وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ کر کے میں ذکر پر آتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو جبل اطور پر یہ پھر مولنا رومی کی بات آ جاتی ہے سبحان اللہ ان کی باتیں اگر ایک قصہ نہ بیان کریں تو وہ تو پھر تقریر کی ضرورت تیری نہیں رہتی لیکن یہ ایک وہ پرانی عادت بن گئی ہے گفتگو 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 تو پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں سے گزرتے ہوئے مولنا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل سے گزر گزر ہوا تو ایک 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 بکریاں چرانے والے کو دیکھا انہوں نے چرواہے کو دیکھا وہ کسی درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے دھن میں تھا اس سے سوچ رہا تھا کہ میرے اپنے رب سے باتیں کر آئے میرے رب رب تم کہاں ہو کیونکہ اس کی جو بھی سمجھ تھی نا جو فاہم تھی وہ اتنی تھی وہ جتنی اس نے جتنی اس اس نے سیکھی تھی اس کے محدود ذرائع تھے وہ کسی مدرسے میں تو گیا نہیں تھا کسی مولوی کے پاس تو بیٹھا نہیں تھا وہ تو جنگل میں بکریاں چڑھاتا تھا تو وہ کہنے لگا ہے میرے خدا تو کہاں ہے تو کتنا بڑا ہے اتنی کائنات بنا دی تو نے اتنے درخت بنائے ہیں یہ سارا یہ پہاڑ یہ آسمان اور پھر ان سب کو تو چلاتا ہے اتنے نظام کو چلاتا ہے اے میرے پروردگار تو کہاں ہے کاش کہ تو مجھے مل جائے نہ تو اتنا کام کرتے 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 تھک جاتا ہوگا تمہیں 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 ہوں تھوڑا اب وہ اپنے دھن میں سوچ رہا ہے نا ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی کو ناپسند آئیں تو میں تو ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں مولا رومی صاحب کے حوالے سے تو پھر وہ کہنے لگا کہ تم تمہیں 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 ضرورت ہوگی کہ کوئی تمہارے کپڑے بھی دھولے میں مجھے موقع ملے نہ میں وہ اس طرح باتیں میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے کنگی مل جائے نہ میں تمہارے بال سمار ہو وہ ایسے باتیں کیے جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور وہ تھے بھی جلالی تو وہ انہوں نے جب آواز سنی تو زور سے ان کو آہ تمبیح کی کہ روچ ارواہ ہے کیا تو سمجھ رکھا ہے حلوظ باللہ منظر خدا تیرے اور میری طرح ہے کہ تو تو اس کی اس طرح خدمت کرے گا اس نے کہا کیا ہوا وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کے نبی ہیں تو اس کیا ہوا تم نے بیعت بھی کی ہے اللہ تعالیٰ کپڑے سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ تھکان سے بھی پاک ہے اس کو نین کی ضرورت نہیں اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں تو اپنی اپنی اپنے طرح سمجھتے ہو کہ کیا خدا کو تو اس نے کہا مجھ سے بیعت بھی ہو گئی ہے مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے مجھے اس نے تو اتنا اس کو ڈر لگا کہ وہ بکریوں کو چھوڑ کر وہ دوڑتا ہوا جنگل میں گھوم ہو گیا وہ روتے روتے کہ مجھ سے غلط ہو گیا مجھ سے بیعت بھی ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام جب جبل تور پر پہنچے جب خدا سے ہم کلام ہونے لگے تو اللہ نے ان سے سب سے پہلی جو گفتگو فرمائی وہ رومی صاحب فرماتے ہیں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی ہم نے تو تجھے بھیجا تھا جو ہم سے دور گئے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہمارے قریب کرو ہم نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے جو ہم سے دور چلے گئے ہیں لوگ جن کو ہماری ہمارا تعارف نہیں ہے ان کو ہمارے قریب کرو تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے جو پہلے ہی میرے قریب تھے ان کو دور بھگا دیا تو اس نے عرض کیا پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں وہ جو چرواہ باتیں کر رہا تھا وہ باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھیں وہ اپنے علم محدود علم کے بنیاد پر بات کر رہا تھا اس کی نیت جو تھی نا وہ محبت والی تھی تو جو تم نے گفتگو کی تو وہ مایوس ہو گیا اس کو تم نے بھگا دیا جو پہلے سے قریب ہے ان کو تم نے بھگا دیا تو میرے دوستو یہ پتہ نہیں کس تناظر میں بات تھی تو اب بات کو سمیٹھتے ہیں تو ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے میں سب سے اہمیت جو ہے وہ محبت کو دی گئی ہے محبت میں اور ذکر میں یہاں دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ قلب سلطان البدن ہے یہ دل جو ہے انسانی جسم کا بادشاہ ہے ہم تب ہی کوئی چکا کچھ کام کرتے ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے جب دل نہیں چاہتا تو پھر ہمارے ہاتھ بھی اس طرح نہیں بڑھتے پاؤں بھی اس طرح نہیں بڑھتے تو ہمارے مشایخ کہتے ہیں کہ بھلے زبانی ذکر بھی کرو لیکن اصل جو کام ہوگا تمہارا وہ دل کے زندہ ہونے سے ہوگا دل کے باخدا ہونے سے ہوگا دل کے ذاکر ہونے سے ہوگا تو دل میں اللہ کی یاد آ جائے وہ اس طرح ہے کہ جسے ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹائم نظر آتا ہے تو جب بھی دل کو دیکھیں تمہیں اللہ یاد آئے دل کی طرف توجہ کریں تو اللہ یاد آئے یہ مشک سے ہوتا ہے دوستو وہ دن میں دو بار یا دس بار یا پندر بار وہ آخر میں جنہوں نے ذکر نہیں سیکھا ہے تو ان پر کلب پر انگل رکھ کر ذکر کی اجازت دیں گے تو یہ بھی ایک گھڑی ہے جو آپ کی دل کی اندر چل رہی ہے وہ دھڑکتا ہے نا دل تو یہ ذکر کی تلقین کی جائے گی اور دل کے اس ذکر کی تلقین سے یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشہول ہو جائے گا پھر آپ کا ظاہر دنیا کے ساتھ ہوگا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوگا اور دل اللہ کے ساتھ ہوگا اور ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہوں گے تو اس لیے آپ یہ اس کے لیے کوئی وضو کا شرط نہیں کسی لباس کی پاکی کا شرط نہیں کسی خاص جگہ پر ہونے کا شرط نہیں خواتین بھی سن رہی ہیں تو ان سب کو بھی ہی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی عالی نعمت ہے جو سلسلہ نقش بندیہ میں جن دو چیزوں پر زور دیا جاتا ہے ایک تو ہے اپنے مرشد کامل کے ساتھ نسبت و رابطہ کیونکہ رہنماء وہ ہے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کی رہنمائی میں چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی اور کامیابی کا آسانی سے کامیابی کا ذریعہ ہے دوسری چیز ہوتی ہے ذکر ان دو چیزوں کو کتنا مختصر کام ہو گیا ان دو چیزوں کو ہم پکڑ لیں ایک اپنے مرشد کے ساتھ اپنے دل کا رابطہ قوی رکھیں کہ جب بھی کوئی ہم اپنا تجربہ ہم بتاتے ہیں دن میں دس بار بھی ہوتا ہے مشکل کوئی آ جاتی ہے آنکھیں بند کرتے ہیں اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہاں سے وہ ایسی مہربانی اور فیض اور توجہ باطنی محسوس ہوتا ہے وہ وہی پھر ہم پہلے بھی باتیں بہت ساری مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ مجنو کہیں ریگستان میں بیٹھا ہوا تھے یہ بھی رومی رحمت اللہ علیہ کی بات تو وہ ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا تو لوگ آ کر اس کو تنگ کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنو لیلہ تمہارے دائیں طرف سے آ رہی ہے تو وہ اس کا تھٹھا اڑا رہے تھے مزا کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوں دیکھے گا تو ہم ہسیں گے لیلہ تو ہے نہیں لیکن مجنو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے وہ یوں بیٹھا ہوئے پھر کس نے کہا بھائی نہیں تمہارے بائیں طرف کھڑیے پھر مجنو ٹس سے مس نہیں ہوا مزے سے بیٹھا ہے پھر اس نے کہا تمہارے سامنے کھڑیے پھر مجنو ٹس سے مس نہیں ہوا یہ بھی رومی صاحب کا فرمان ہے پھر انہیں کہا تمہارے پیچھے ہے ذرا دیکھ تو صحیح گردن موڑ آخر میں لوگوں نے اس کو جنجوڑا بھائی لیلہ کو نہیں دیکھے گا تو تو وہ اس نے جواب دیا وہ شاندار جواب اس نے کہا لیلہ نہ دائیں بستی ہے نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے لیلہ میرے دل میں بستی ہے تو میں جب یوں کر کے بیٹھا ہوں مجھ سے وہ دور ہے ہی نہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھتو یہ تو ایک مجنو عشق مولا کی کمز لیلہ بود پھر رومی کہتا ہے کہ یہ میرے دوست مولا کا عشق لیلہ کے عشق سے کیسے کم ہونا چاہیے اس سے تو بڑھ کر ہونا چاہیے نا تو یہ ذکر کریں آپ تاں کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں داخل ہو جائے پھر دل کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ میں زمینوں میں بھی نہیں سماتا میں آسمانوں میں بھی نہیں سماتا میں عرش میں بھی نہیں سماتا میں کرسی میں بھی نہیں سماتا گر مراجوہی درون تلحاج ولیکن یسینی قلب عبدی المومن میں اپنے بندے کی دل میں سماتا ہوں سمجھتے ہیں آپ تو یہ ذکر اس دل کے سہن کو صاف کرے گا اس اللہ تعالیٰ کے گھر کے قابل بنائے گا ورنہ دل کا وہ حال ہے جس گھر کو ہم چھوڑ دیں دو سال تین سال دروازے بند کھڑکیاں بند آنا جانا بند تو اس گھر میں کاٹ کبار گند اقلازت کچرا اور پھر وہ فارسی میں کہتے ہیں خانہ ویرہ را دیو می گیرت خالی گھر کو تو بھوت جن جن پریت پکڑ لیتے ہیں ایسے ہی ہمارا کہاوتیں ہیں تو پھر وہ خالی گھر جو ہے وہ بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے دل کو ہم نے بھلا دیا ہے تو اس کے اندر بھی ویرانی ہی ویرانی ہے ذرا سوچی ہے نا ویرانی ہی ویرانی ہے اب شروع ہو رہی ہے کہ اس کا دروازہ کھول رہے ہیں پھر آپ کو ذکر کا طریقہ بتا رہے ہیں اس ذکر کو سمجھیں کہ یہ دل کے سہن کا جھاڑو ہے اس کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے جب دل صاف ہوگا تو جو اس کا مکین ہے وہ اللہ ہے وہ آ کر اس میں رہی تھا تو یہ ہے ذکر کلوی تو اس کے لئے زبان کا ذکر آپ بھلے کریں اسے منع نہیں ہے لیکن کلوی ذکر کے لئے آپ کو توجہ دل کی طرف کرنا ہوگا کھڑے بیٹھے لیٹھے سوئے جاگے ہر وقت دل پکا رہا ہے اللہ 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 یہ مشک کرنی ہے بس جب بھی یاد آئے اللہ 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 یہ دل میں اثر پیدا ہو جیسے نا وہ پانی کا کترہ 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 پتھر پر بھی گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ بنا دیتا ہے آپ نے دیکھا ہے تو یہ ذکر کی ضربے انشاءاللہ اس دل کو بھی روشن کر دیں گے اور مراقبہ کریں روزانہ کچھ کہیں بلا ناغہ ختم شریف ہم پڑھتے ہیں آپ کو بھی سب کو اجازت ہے گیارہ مرتبہ درود پاک ایک بار سورہ فاتحہ اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ قریش گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ آہد اور پچیس مرتبہ آئے تھے کریما انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاکے پڑھ کر یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے صبح یا شام یہ ختم شریف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور پھر ذکر کا دھیان دک کر کے آنکھیں بند کر کے اور مراقبہ کریں تو ابھی ہم تھوڑا مراقبہ وہ کریں گے اور نماز ہم پنجگانہ ادا کریں تو وہ بھی ایک نماز پر بھی گفتگو میں آج اس کے ذہن میں تھی لیکن کیونکہ گفتگو ترویل ہو گئی تو نماز ہم پابندی سے ادا کریں رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں جو زکاة ہم صاحبین اصاب لوگوں پر واجب ہے یہ ان ضرورت مند لوگوں تک ہم پہنچائیں اور حج ہم میں سے جس کسی پر فرض ہے تو حضور علیہ السلام کے پیروی میں وہ حج بلا دیر ادا کرے جس پر فرض نہیں ہے اس پر ادا کرنا لازم نہیں ہے اور جو پیرانہ سالی میں ہے بڑی عمر میں ہے تو وہ حج بدل بھی کرا سکتا ہے دین تو پورے کے پورا آسانی ہے اور اس کے ساتھ رابطہ رکھیں رابطہ وہ ہمارے مرشد تھے حضور پیر قریشی رمط اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو اپنی بکری دے دی تھی تو وہ بکری ان کے پاس تھی تو کچھ دنوں کے بعد اپنے دوست کو کسی خادم کو بیجا کو بکری لے آؤ تو وہ گیا اس نے کہا بھئی مرشد نے کہا ایک بکری واپس دو تو وہ جو فقیر تھا اس وہ بکری کو اپنے بازوں میں لے کر رونے لگا تو وہ جو دوست کھڑا تھا اس نے کہا بھئی تمہیں کیا ہو گیا یہ ہمارے مرشد کی بکری ہے ہمارے حضور کی حضرت کی بکری ہے تو کیا تم نے اپنی سمجھ لی ہے کیا اس پر قبضہ جمالی آئے کیا اس نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے اس کی نسبت ہے ہمارے مرشد کے ساتھ تو جب میں بکری کو دیکھتا تھا مجھے فیض ملتا تھا تو مجھے روحانیت ملتی تھی اب یہ ایک فیض ملنے کا ذریعہ میرے گھر سے جا رہا ہے تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں تو میرے دوست جب مرشد سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر اس کی یاد سے وہ فیض ملتا ہے وہ ایک سکون ملتا ہے اس سے روحانیت ملتی ہے تو نماز ہم پنجگانہ ادا کریں اور صحبت اور رابطہ الحمدللہ جس طرح دوستوں نے آج منعقد کی محفل اور اللہ تعالیٰ دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی یہ خدمت قبول کرے اور اس گھر میں برکتیں ہوں رحمتیں ہوں اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق بتا فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وہ نماز کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آپس میں محبت پیار سے نرمی سے برداشت سے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اختلاف انتشار ناراضگیاں اور ناپسندیدگیاں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ہم تسلیم و رضا اور اللہ کی راضی میں رضا رہنا راضی رہنا جس طرح میں نے ابھی حضور علیہ السلام کا عرض کیا وہ سیکھیں تو انشاءاللہ ہمارے زندگی میں